اسلام علیکم دوستو میں ہوں ادیل یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں کبوتر بازین پنجاب تو دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں تو دوستو معذرت ایک تو ویڈیو لیٹ آرہی ہے جی وجہ یہی ہے کہ کام لگا ہے آپ کو شیئر کیا تھا جیسے کہ تو اس حوالے سے جو ہے نا ایک تو موسم ایسا چوز کیا ہے جی ہم نے ساون کا اس میں جی سمجھ ہی نہیں آتی جی کہ ویڈیو بنانی ہے کام کرانا ہے بھی آج جو آج ان کو چھوٹی دیئے جی تو وی ملنگ کا کام سٹارٹ ہوا ہے آپ سے شیئر کرتے ہیں جی یہ اپ ڈیٹ ہے جی بچھا پورا ہمارا جو ہے نا یہ دیکھیں یہ لوہا لوہا ہوا ہے اور ابھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ماملات ہم نے کی ہے کس طرح سیٹ ہیں یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ ایک یہ ڈولی بنی پڑی ہے جی اور ایک وہ پڑی ہوئی آگے ڈولی آگے اس کے آگے لمبی پڑی ہوئی ہے یہ دونوں ڈولیاں یہ جو ایک باہر پڑی ہوئی اس کے پر جالی وغیرہ لگنی ہے بھی کام رہتا ہے اس پر تو اور ایک وہ والی ڈولی ہے یہ دونوں جو ہے وہ ہم نے ایک اس کارنر والی کھڑے کے اوپر لگا دینی ہے سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک جائے گی ایسے جی اس کی ایک ڈولی کی جو لیندھ ہے وہ ہے پندرہ فٹ لمبی ہے تقریباً دس فٹ جو ہے وہ اس جال کے اوپر چلے گی اور پانچ فٹ جو آگے جو ہے وہ کھڑے کے اوپر چلے گی یہ کھڑا ہمارا جو ہے وہ صاف ہوگا اوپر اس کے کچھ نہیں ہوگا گیپ آجے گا یہ جو ہے یہاں پہ جو فریم فریم یہ تیار ہوئے پڑے ہیں یہ دیکھیں یہ فریم پڑے میں تیار ہوئے بھی ان میں جالیاں وغیرہ لگنی ہے کام رہتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ شیئر کریں گے یہاں پہ یہ والے فریم لگ جائیں گے اور اس کے اوپر جو یہ نئی والی ڈولی ہماری بان رہی ہے یہ دیکھیں جو اس کی بھی ہائٹ سیم ہے پانچ فٹ ہائٹ ہے اور چھے فٹ چڑائی ہے اور جو ہے لمبائی ہے وہ پندرہ فٹ ہے پندرہ پندرہ فٹ لیندھ کی دو ڈولیاں ہماری ایک اس کارنر پہ آجن ہی ہیں اور ایک اس لاسٹ والے کھڑے کے اوپر آئے گی تو باقی بیچ میں سپیس ہماری خالی ہوگی بیک سائیڈ سے ہم کیا کریں گے کہ ان دونوں ڈولیوں کو ٹیچ کرنے کے لیے بیچ میں ہم بڈ کہہ سکتے ہیں تھاپ کہہ سکتے ہیں جو بھی وہ جو یہاں پہ لگی ہوئی اوپر ساتھ نے یہ چیز بنا لیں گے انشاءاللہ تو کام اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے کلر جو ہے وہ میں نے کیا ڈیسائیڈ کی ہے وہ بلو کلر ہوگا جی لائٹ بلو جسے کہتے ہیں ایک ڈارک بلو آتا ہے ایک سکائے بلو آتا ہے جو سکائے بلو ہے کلر وہ ہم لے ہیں پینٹ اس کے ساتھ جو ہے دواریں جو ہیں ساری وائٹ کرا دینی ہے چھت اور سوری جال کا کام جو بھی یہ لوہ مطلب جتنا بھی فریم ہے یہ سارے ہم لائٹ بلو کرا دیں گے تو انشاءاللہ وہ ساری اپ ڈیٹ جو ہے وہ بھی شیئر کریں گے بس یہ سی ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ کمپلیٹ ہو رہا ہے کام یہ ماشاءاللہ سے اپنے پرپٹائی والے کبوتر جی فٹ ہو گئے ہیں کافی اب اوپر نیچے ہونا شروع ہو گئے ہیں ان کی بھی ترتیب سیدھی ہو جائے ہی جی اس کھڑے میں صرف جو ہے بچے اور مادیاں رہ جائیں گی باقی یہ جس کھڑے میں چیر پڑی ہوئی ہے اس کھڑے میں نرہ آ جائیں گے ہمارے اس کے ساتھ والے کھڑے جو نیا بنیا اس میں جوڑے آ جائیں گے یہ درمیان والا کھڑا جو ہے یہ ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ اس میں میرا خیال سے جو کبوتر آ جاتے ہیں جسے چڑی ماری والے جو کبوتر ہوتے ہیں پکڑ والے وہ رکھ لیں گے یا اور سیل پرچیز والے رکھ لیں گے تو اس طرح سے سیٹنگ کریں گے دو ڈولیاں ہمارے دو کھڑوں کے اوپر آئیں گی اور دو جو کھڑے ہیں وہ ہمارے اوپر سے ساف ہوں گے تو یہ ماشاء اللہ سے اپ ڈیٹ ہے باقی اس بار ہی پورا مائنڈ ہے کہ ہم اسوگا شوک کریں کبوتر ہمارے فٹ ہو رہے ہیں تو پرندے اتنے زیادہ تو نہیں ہمارے پاس زائے کافی تعداد میں ہو گئے تھے تو اس وجہ سے جو ہے نا اس جیٹ کے موسم میں تو جتنے تھے اور میں نے پھر پٹائی شٹائی کر دی یہ دیکھیں بڑے جو اتنے کبوتر ہیں سارے میرے لگے ہوئے کبوتر ہیں تو ماشاء اللہ آپ تو پارشہ رین پہ آگئے ہیں یہ دیکھیں اور کچھ بچے جو ابھی نئے تازے پلیں ابھی ان کا شوک میں نے نہیں کرایا چینل پہ انشاء اللہ میں کرا ہوں گا صرف یہ کام میں سے میں تھوڑا سب بیزی ہوں اس کام میں سے نکنوں دو پھر انشاء اللہ یہ سارے پرندوں کا بھی شوک کرائیں گے پروازوں کی ویڈیوز بھی آئیں گی اور انشاء اللہ ریگولر ویڈیوز آئیں گی تو ابھی تو یہ دیکھ لیں کہ چھت پہ چلنے کی بھی جگہ نہیں ہے سمان ہی سمان ہو گئے لوہ ہی لوہ جسے کہتے ہیں تو باقی دائیے گا اپ ڈیٹ کیسی لگی ہے اور نئی جو ہم سیٹنگ کر رہے ہیں وہ کیسی لگی ہے کیونکہ پہلے جو مارے پاس کھڑوں کے اوپر ڈولی تھی اس کی جو وہ تو کٹ کے ہم نے اتروا دیئے دیکھیں اوپر سے کھڑے ساف ہیں ابھی انشاء اللہ سیٹنگ اچھی ہو جائے گی اور ہائٹڈ بھی ہوں گے کافی کیونکہ ایریے میں چھت میرا اونچ ہے تو جب کھڑے کے اوپر پانچ فٹ ہائٹ کی ڈولی رکھی جائے گی تو پھر کافی ہائٹ پہ چلے جائیں گے تو باقی بتائیے گا سیٹنگ ٹھیک کر رہے ہیں اور نزید تھوڑا سا کل اب ویڈر آنا ہے تو پھر جو بھی کام ہوتا ہے سٹارٹ میں تو کل میں انشاء اللہ جو بھی ہمارا ساتھ ساتھ کام ہوگا اس کے بعد نیکسٹ وہ ہم ساتھ ساتھ ویڈیو بنا کے شیئر کرتے رہیں گے سارا کام کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد پھر میں آپ کو اوورال ایسٹیمیٹ بتاؤں گا کہ میرا کتنا ایکسپنس ہے اب یہ دیکھیں جی ڈولی کی لیندھ دیکھیں جی یہ پوری ایک ڈولی ہوگی اس کی یہاں سے لے کے وہ انڈ تک دیکھیں یہ دیکھیں جی یہاں سے یہ پوری ڈولی کا سائز ہے پندرہ فٹ لیندھ میں لمبائی میں ہوگی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سیٹنگ ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم کوئی دروازہ شروازہ نہیں لگا رہے جس طرح پہلے ہم نے لگائے ہوئے تھے اس کے اوپر ہم ایک ہی صرف لگائیں گے کوئی نہ کوئی چیز مطلب جس سے ہم کبوتر بند کر لیں ہمارے ادھر تفہ بولا جاتا ہے وہ بنے گا انشاءاللہ وہ ال ٹائپ فریم بنتا ہے لاسٹ میں وہ رسی سے اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو وہ انشاءاللہ جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ شیئر کریں گے ابھی تو یہ ڈولیاں ہماری دو سمپلی تیار ہوئی ہیں ابھی اس میں ایک اور بھی فریم میں لگنے تو باقی میں نے کہاں آپ دوسرے شیئر کرتے ہیں کہ کیا چل رہے ہیں تاہیے گا ویڈیو کیسی لگی ہے دیکھیں یہ ہمارے بیک سائیڈ پر جو وہ جگہ ہے کیونکہ ساری جگہ ہم نے لے لے نہیں ہے جال کے اندر جو بیک سائیڈ دوار ہے اس کے یہ فریم بنے پڑے ہیں اور یہ ایک چھت کا فریم پڑا ہے وائٹ والا تو فریم کافی ہے ہمارا جو جی یہ شاید یوز ہی نہ ہو تو کل مزید لیندھیں لانی ہیں لیکن میرا یہی دل ہے کہ زیادہ کام ہم صاف اور نئے پائپ سے کریں یہ اپ ڈیٹ تھی جی باقی بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی ہے پرندے کیسے لگے ہیں سیٹنگ کیسی لگی ہے نیا سیٹ اپ کیسا بن رہا ہے ساری ڈیٹیل شیئر کی ہے آپ دوستوں سے ابھی تک کی باقی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے گردوں نے وہاں کے لوگوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ